بسم اللہ الرحمن الرحیم اوگرا کی سمری آئی ہے انہوں نے کہا کہ دس روپے زیادہ آپ کو ایک لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے بجلی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے پاکستان سٹاک مارکٹ ٹریش کر گئی ہے ہنڈرٹ انڈیکس کی بات کریں تو سولہ سو پینسٹ پوائنٹس کی شدید مندی دیکھنے کو ملی انڈیکس اٹالیس ہزار اکیابن پوائنٹس کی صدح پر بند ہوا سرمایہ کاروں کے اربو روپے ڈوب گئے پاکستان سٹاک مارکٹ میں شیئرز کی خرید و فروغ کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے سٹاک مارکٹ میں ایک دن میں دو عرب سے زیادہ شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی ہے آٹو موبائل کی سانت بھی تباہ حالی کا شکار ہے حکومت انہیں سانتوں پر ٹیکس دگا رہی ہے جو پہلے سے ہی بھاری تعداد میں ٹیکس ادا کرتے ہیں آٹو سیکٹر کے فروغ کے لیے اس کی بہتری کے لیے بھی حکومت نے بہت سے اقدامات کی ہیں ایک تو اپنے ٹیکسز میں کمی کیا اور دوسرا یہ ہے کہ جو شرح سود میں کمی کی گئی ہے اس کی وجہ سے آٹو فائننسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی فری لانسرز کو ایک ہی سے بڑی انسینٹیف تھا مرات ملی ہوئی تھی اور وہ تھی ٹیکس اگزیمشن وہ ٹیکس اگزیمشن بھی اس بجٹ میں ختم کر دی گئی ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کپیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں ان کو سو فیصد ہم نے ٹیکس